خوش آمدی دوستو میں ہوں بشر آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اوپر سعودیہ میں پبندی لگا دی گئی ہے اور وہاں کے جو منیسٹر آف اسلامی افیر ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت ڈینجر ٹو سوسائٹی ہے یعنی معاشرے کے لیے ایک خطر ہے اور اس کا تعلق جو ہے جو تبلیغی جماعت کا تعلق ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے اسی حوالے سے انہوں نے مزید کہا ہے کہ لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات ختم کر دیں اور اگر وہ یہ تعلقات نہیں ختم کرتے تو پھر سزا کے لیے تیار رہے ہیں انہوں نے مساجد سے اپیل کی ہے جو مساجد میں امام نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آنے والے جمعہ یعنی جو کل جمعہ آ رہا ہے اس میں تبلیغی جماعت کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بیان دیں خطوے دیں اب میرے خیال میں یہ کافی عجیب بات ہے کیونکہ تبلیغی جماعت نے سعودینز کو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کا جو طرز عمل ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یہودیوں سے مشابط رکھتے ہیں آپ ان کے نقش قدم پہ چال رہے ہیں لیکن سعودیز نے تبلیغی جماعت پہ آپ کے سامنے پابندی لگا دی ہے اب اگر دیکھا جائے کہ اس پابندی کا آغاز کیسے ہوا ہے تو اس کا آغاز سعودیہ سے نہیں بلکہ بھارت سے ہوا ہے کیونکہ بھارت میں سب سے پہلے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانے کی بات کی گئی تھی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگ ڈاؤن چال رہا تھا اور یہ کرونا وائرس بڑا پیک پہ تھا تو ہوا کچھ یوں تھا کہ بھارت میں کرونا کیسز بہت زیادہ بہت زیادہ بھڑنا شروع ہو گئے تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے تبلیغی جماعت کو بلیم کرنا شروع کر دیئے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ تبلیغ کر رہی ہوتی ہے جگہ جگہ جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس پورے بھارت میں پھیل رہا ہے اس کے بعد تبلیغی جماعت کو شدید پبندی کا سامنا کرنا پڑا ان پر ظلم کیا گیا ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کیا گیا ان پر پبندیاں لگائی گئی لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو کم میلہ جب ہوا تھا جو کہ بھارت کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے جو ان کی مذہبی رسومات بھی جہاں ادا کی جاتی ہیں جو مذہبی اجتماع جس کو کہا جا سکتا ہے تو اس پر کسی قسم کی ایس او پی اس کا کوئی خیال نہیں کیا گیا تھا لاکھوں ہندو وہاں جمع ہوئے تھے اپنی اپنی رسومات ادا کی تھی لیکن اس وقت کسی بندے نے بھی کسی ہندو نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کم کے ملے کی وجہ سے بھارت میں جو ہے وہ کرونا کیسے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن اس کا سارا الزام تبلیغی جماعت کو دے دیا گیا دوستو اب واپس سعودی عربیہ کی طرف جاتے ہیں تو سعودیہ میں ایک طرف تو تبلیغی جماعت پہ پبندی لگا دی گئی ہے تو دوسری طرف وہاں پہ سلمان خان کا ایک بہت بڑا کانسرٹ منعقد کیا گیا تھا جس میں جو ہے جو ٹکٹ تھے جس کے وہ اسی ہزار ٹکٹ فروخت ہوئے تھے اور سعودی عرب نے اگر پاکستانی روپے کے حساب سے بات کی جائے تو تقریباً دوسو کروڑ روپے ایک ہی رات میں کمائے تھے اور پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو سلمان خان کی انٹری پہ ذرا غور کریں تو یہ بالکل ایک شیطانی بنایا ہوا تھا ماحول بنایا ہوا تھا سلمان خان آ رہا ہے اس کے پر لگے میں جیسے کہ بائبل کے اگر ذکر کیا جائے تو بائبل کے مطابق دو پروں والا لوسیفر تھا دا فالن انجل جسے کہا جاتا ہے تو اسی طرز پہ سلمان خان کی انٹری ہوئی تھی جو سائیڈ کی دو سکرینز تھی ان پہ شیطان بناوا آ رہا تھا جو کہ بعد میں سلمان خان کی شکل کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہوئے جو سعودیہ میں منقض ہونے والا کانسرٹ ہے سلمان خان کا اور اس میں بڑے بڑے سٹارز آئے تھے جو انہیں پرفارم کیا تھا اس وقت سعودی عربیہ کو نہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے اسلامی جو ہمیں بتایا گیا اسلامی حصولوں کے خلاف ہے ہم جو اپنی تہذیب بھول چکے ہیں وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا جہاں پہ سابہ اکرام نے اسلام کے نام پہ جنگیں لڑی تھی لیکن یہ تبلیغی جماعت انہیں دہشتگرد نظر آ رہی ہے جبکہ اپنے کرتوت انہیں وہ بڑے اچھے نظر آ رہی ہیں دوستو اب اگر بات کی جائے کہ سعودیہ میں تبلیغی جماعت پہ پبندی لگانے کی وجوہات کیا ہیں تو جہاں تک میں نے اس تمام معاملے کو سمجھا ہے تو مجھے دو مین معاملات نظر آتے ہیں دو مین وجوہات نظر آتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو اپنی بادشاہت کی فکر ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت ان کا تعلق طالبان سے ہے تو وہ ڈر رہے کہ کئی تبلیغی جماعت کی وجہ سے جو طالبان نے وہ سعودیہ کا رخ نہ کر لیں جبکہ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغی جو تبلیغی لوگ ہوتے ہیں جو تبلیغی جماعت ہے وہ عام لوگوں کو اصل دین کی طرف لے کے آ رہی ہے وہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بتاتی ہے کہ میوزک حرام ہے شراب حرام ہے مرد و عورت کا جو مشروط اجتماع ہوتا ہے وہ حرام ہے تو سعودی حکومت کا ماننا ہے کہ اس طرح ہماری عوام دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے ایک حصہ تو وہ ہے جو تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کے ان تمام کاموں سے رکر ہے جبکہ دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ سعودی حکومت کے ساتھ ہے جو کہ ان میوزک کانسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں جو رنگ ریلیاں بنائی جاری ہیں اس کے عقمے کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے تو اب جو شہزادہ سلمان ہے جو محمد بن سلمان ہے ولی اہد ہے جو وہ اپنی عوام کو دو حصوں میں تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے راہ میں کوئی رکاوٹ آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ سے اس نے جو ہے تبلیغی جماعت پہ ہی پبندی لگا دی ہے کہ تبلیغی جماعت ہی نہیں ہوگی تو تمام عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوگی دوستو اب تک ہمارا ہم مانتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے جو سعودی ہے اس کا انحصار تیل کے اوپر ہے اس کی جو میشت ہے وہ تیل کی وجہ سے ہی چل رہی ہے لیکن اب محمد بن سلمان جو ہے وہ یہ پورا سسٹم چینج کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ویجن ٹوانٹی تھرٹی کے مطابق جو ہے وہ ایک جو سعودیہ ہے وہ ایک جدید سعودیہ میں تبدیل ہونے والے ہیں اور دوستو یاد رکھیں کہ یہ وہی جدید سعودیہ ہوگا جس کے وجہ سے عربوں پر تباہی آئے گی جس کے بارے میں حدیث ہے کہ عرب عربوں کے لیے تباہی ہے ویلو لیل عرب عرب کے لیے تباہی ہے تو ابھی آستہ آستہ یہ وقت جو دور جا رہے ہیں یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہودی طاقتیں جتنی بھی جو شیطانی طاقتیں وہ اپنے مقاصد آصل کرنے کے لیے میند کر رہی ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں جبکہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں تو ہم بس اللہ کے ہی آسرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ ہی کرے گا سارا کچھ امام مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آئیں گے تو سب کچھ ہم خود ہی جیت جائیں گے جنگیں جیت جائیں گے دجال کے خلاف جنگ جیت جائیں گے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے ہیں سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم جب ایک سٹیپ لیں گے ہم ایک قدم اٹھائیں گے آگے تب ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور بے جگہ یہ حقیقتیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ مسیح علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کے خلاف جب جہاد کریں گے تو وہ جہاد میں مسلمانوں کی فتح ہوگی لیکن وہ ہم جیسے مسلمان نہیں ہوں گے ہم سے مطلب جو آج کال جو ہمارے کی بورڈ جہادی چال رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے نہیں ہیں بس ویسے جو ہے اسلام کا نعرہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں اس جیسے لوگ ان جیسے لوگ بلکل بھی نہیں ہوں گے وہ باعمل لوگ ہوں گے دوستو اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں تک میں سمجھاؤں اس پورے معاملے کو تو آگے یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کو بین کیا جائے گا اس پہ پبندی آیت کی جائے گی اس کا آغاز سعودیہ سے ہویا ہے اور اس کے بعد پاکستان سے مطالبہ کیا جائے گا پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے گا زور ڈالا جائے گا کہ وہ بھی پاکستان میں تبلیغی جماعت کو کلادم قرار دے اس پہ پبندی آیت کرے اور دوستو یاد رکھیں یہ وہی دور ہوگا جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین پہ چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا یہ اسی دور کا آغاز ہے اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے یہ دجال کی بادشاہت کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسے نظام کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے یہ نیو ورڈ آرڈر کے لیے کیا جا رہا ہے جب گریٹر اسرائیل بنائے جائے گا جب تیسرا حیکل سلمانی قائم کیا جائے گا جہاں بیٹھ کر دجال جو ہے وہ حکومت کرے گا اور یہ سب وہ حقیقتیں جو ابھی آپ کو مزاک لگ رہی ہوں گے یا آپ سمجھ نہیں رہے ہوں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ سب حقیقتیں سامنے آئیں گی دوستو یاد رکھیں کہ اب آسمان سے ابابیل نہیں آئیں گے ہمیں خود محنت کرنی ہوگی ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سہونی پیروکار جتنا ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اتنا ہی دین سے قریب ہوں اللہ والوں سے قریب ہوں اور یقین کریں کہ یہی ایک جو راستہ ہے وہ ہمیں بچا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور مجھے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ کوئی دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئیں کوئی سکرپٹ نہیں تھی میں جانتا ہوں ویڈیو جو ہے کافی لیٹ ہوگی ہے اور انشاءاللہ راکی فیلر فیملی والی ویڈیو بھی آپ کو جلدی مل جائے گی تو ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں کیونکہ وام میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور چینل سے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس بھی دیتا رہتا ہوں تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی مان اللہ